موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جہانگیر یاد آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین حضرت میاں محمد بچ صاحب کا شعر ہے بہت مقبول شعر ہے کہ اپنے وطندیاں باغاں وچوں تم میں کھو کھو کھائیے تے غیر وطندیاں باغاں وچوں میوے کھان نہ جائیے ناظرین یہ بہت ہی بڑی حکمت سے بڑا ہوا شعر ہے جو آپ نے کئی سال پہلے جو ہے آپ نے پڑا لیکن ناظرین یہ آج کے ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے پر سادر آتا ہے ناظرین ہمارے لوگ یہاں پر حالانکہ وسائل کی کمی نہیں ہے پاکستان میں لیکن پھر بھی روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں ان کو بطن چھوڑنا پڑتا ہے لیکن ناظرین یہ جو پردیس کا سفر ہے یا پردیس میں وقت گزاری ہے بہت زیادہ تکلیف دی ہوتی ہے اس لیے کہ والدین سے علیدہ ہو جاتے ہیں انسان بہن بھائیوں جن کے ساتھ مل کر انسان جو پیدا ہوا ہوتا ہے ان سے جدائی جو ہے اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے صرف اس لیے کہ جو ہے اچھا جو ہے وقت گزار اچھا 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 روزگار کمائے جا سکے لیکن ناظرین بدقسمتی یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ روزگار تو ایک جگہ انسان اپنے پیاروں سے ملنے اور ان کی شکلیں دیکھنے کو بھی ترس جاتا ہے ناظرین یہ ہمارے صرف کی فیملی موجود ہے ایک بہن موجود ہے جس کا بھائی جو ہے پچھلے آٹھ ماہ سے لا پتہ ہے قصہ یہ ہے کہ جدہ میں بیمار ہونے کے بعد جو ہے وہاں سے اس کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے کرچی آتا ہے کرچی جب ڈیپورٹ ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی وہ خود تو گھر نہیں آتا لیکن اس کی اطلاع یہ مسئول ہوتی ہے کہ اس کے کچھ وہ کسی کو ملتی ہے ایک بیعی کے اندر پڑی ہوئی ایک شاپر میں وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ گھر والوں کو اطلاع دیتا ہے کہ آپ کا یہ سامان ہمیں ملے ہے جب یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا بھائی تو وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کے بھائی کا کچھ نہیں پتہ نہیں ہے ناظرین یہ صورتحال مزید ان سے جانتے ہیں یہ بینوں مارے ساتھ ملکود ہے کیا کہنے چاہتے ہیں جی بھائی جی کیا مسئلہ کیا ہوگا ہے بھائی سوٹیہ سے آیا تھا ٹھپورٹ ہو کے تو کراچی میں میں چیزیں ملی ہیں تو آگے سے لاپتہ میں نہیں ملا آٹھ سے نو ماہ ہو گئے ہیں ہم بہت پریشان ہیں ہمارے کوئی مداد ہی نہیں کھارا کوئی نہیں سننا ہمارے جیل والے نک اٹھانے والے ہمارے کو رشتہ دار سننے ہماری بات ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں چلنے ہم بہت پریشان ہیں ہمارے پاس ہمارے مداد کی جائے ہم بہت پریشان ہیں ہمارے کوئی مداد نہیں کھارا کوئی بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہم کس طرح کراچی جائیں ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم جاتے نا ہمارا چاچہ وہ ہی گئے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر کے ہیں کیا نہیں کر کے ہم میں نہیں پتا رہا بھائی آپ کا ہے آپ کا بھائی ہے سکر بھائی آپ کا جی سکر بھائی ہے میں بڑی ہوں میرے سے چھوٹا ہے وہ وہ تیسرے نمبر پہ ہے ایک میرا بائی سیدھا میرا باپ فوت ہو گئے ہیں ان کو تین سال ہو گئے ہیں میری والدہ ہے چھوٹی سسٹر ہم دو بہنیں دو بائی ہیں ہم بہت پریشان ہیں ہمارے کوئی مداد نہیں کر رہا ہمارے ساتھ کوئی چل لے والا نہیں ہے ہم بہت پریشان ہیں نہیں آپ نے جب آپ کو اطلاع ملی ہے تو آپ کا کوئی گھر والا جو ہے وہ کراچی جا کے اس نے کوئی روپٹ جمع کروای نہیں کروای صرف یہ چھوٹا سا پیپر وہ کہہ رہے ہیں گمشدی کی کہ وہ کہہ رہے تھے ایک ہفتے کے بعد کراچی کام نہیں کر سکتے وہ چاچا گئے تھے وہ کہہ رہے ہیں پانچ چھ دن رہ کے وہ واپس آگئی ہیں انہوں نے جانا تھا باہر ہوئی اس وجہ سے وہ واپس آگئی ہیں تو ہمارے گھر میں سے کوئی بھی نہیں جانا کیونکہ مہرے پاس وسائل نہیں اس لئے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں چلنے والا اس وجہ سے ہم نہیں چل رہے گئے اس لئے ہم نے آپ کی مداد نہیں گئے آپ یہاں لاہور میں کسی پولیس ٹیشن میں گئے ہیں ہاں جی کدر گئے ہیں مطلقہ اٹھانا لیٹن روڈ جاتا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ہماری کوئی بات نہیں سنی اس وجہ سے ہم پریشان کیا کریں ہم ہمارے ساتھ کوئی مداد کی قارنہ کوئی سن رہا ہے ہماری بات لہٰذا ہماری سنی جائے بات آپ کیا لگتے ہیں اس کے لڑکے میں آپ کے پر میں ہی لگتا آپ اس کے بہن ہوئی ہیں جی اچھا اس کا بھائی کوئی نہیں ہے کوئی اس کا جو ہے پرسیو کرنے والا کوئی اس کی جو ہے اس کا تلاش کرنے والا موجود نہیں نہیں آپ ان کا کوئی مدد کر نہیں ہم اس کے ساتھ ہیں جتنی جو کے بھی ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں میں کٹنگ کا کام کرتا ہوں یہ کرسی لگاتا ہوں روڈ کے کرسی لگاتے ہیں روڈ کے اوپر اور پھر کٹنگ کرتے ہیں ہاں جی کٹنگ کرتے ہیں کراچی نہیں جا سکتے ہیں نہیں جا ساہد ہماری مدد کیجئے ہمیں اتنے سیادی ہیں ہمارے پاس ہم دو چار جیوں کو پالتے ہیں ان کا گزارہ چلاتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے مارا گزارہ بھی چل سکے آپ کی جو مدر انلہ ہے آپ کی جو ساس ہے وہ کہاں ہے وہ ادھری گھر پہ یہاں اس کی طبیعت خراب ہوئی ٹینشن سے کس وجہ سے یہ بچے کی ٹینشن سے بھائی کی ٹینشن اس کی طبیعت خراب ہوئے بھی اوش ہو جاتی ہے جیسے یعنی کہ انسان جب بھی اس کو یاد آتی ہے بچے گی روتی رہتی ہے ہمارے ساتھ لڑتی ہے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں ہماری کوئی نہیں سنتا ہماری کوئی مدد کر تھا ہمارے پاس کوئی سیار دنیاں ہم ادھر جا سکے بھائی آپ کا آپ سے چھوٹا ہے یا آپ سے بڑا ہے تیسرے نمبر پہ ہے بھائی میرا سب سے چھوٹا ہے ہاں جی چھوٹا ہے سب سے میں بڑی ہوں سب سے ہماری کوئی بھی نہیں سن رہا ہم بہت پریشان ہیں ہم اس کے ساتھ آپ کو جو جانی کو ان کی مزد کر رہے ہیں بھائی ان کی طرح کہا رہے ہیں ہوں بھائی میں بڑے ہی ہوں میں چھوٹا بھائی ساں ہمارا ہوں ہم بڑے پریشان ہیں اُسے سارے باتیں دیکھیں لوگ تو بچائی سکتے ہیں اس طرح کرلہیں اس طرح ہمارے پاسی ہوں تو ہم کسی کی کیوںhalb مداد نہیں ہوں کوئی کڑھے ہمیں۔ خدا کی زمان کی ہوگئے۔ حسنا ہے چاہرہیاdo tambiba دیکھ کوئی عملات کچھ کرنے کھٹتے ہیں؟ ہوگا ہمارا ربائی گار آگے ہیں ہماری یہی تجاہہ ہے گئی ہے ہماری جتنی مدد کی ان کی میر بانی ہوگی جو ہونے کا ہمارا پروگرام ان کی میر بانی ہوگی کہ ہماری مدد کریں ہم اس کے لائک نہیں ہے ہمارے پاس دسائل نہیں ہے یہ تجاہہ ہم آپ کو شیر کر رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں پاکستانیوں کا حکماتہ سب پاکستانی اکدبی کے ساتھ کرتے ہیں یہ ناظرین یہ بہن ہے یہ بہن ہوئی ہے چونکہ گھر کے دوسرے افراد جو اس قابل نہیں ہے والدہ جو بیمار ہے اس بچے کی یہ جو نام ہے بچے کا وہ ہے مجاہد ناظرین مجاہد جو ہے وہ گھر میں سب سے چھوٹا ہے لا پتہ نہیں ملا میں لا پتہ نہیں ملا میں اس کا ہم آٹھ سے مان نو ماہ ہو گیا میں ملا نہیں ہم نے کوئی شکل اس کی نہ کسی نہ ہمارے سارا اپنا کی یاد سے ناظرین پردیش اس لیے کاٹنے گیا کہ تاکہ گھر جو ہے اس کی حالات اچھی ہو جائیں باپ بھی نہیں ہے تین سال ہو گئے ہیں فوتر ہمارے گھر میں ایک بھائی ہے وہ سیدھا اللہ لوگ تو گھر میں نظام بہت مشکل چلتا ہے ہمارا یہی سارا تھا وہ بھی وہ بھی مل رہا ہمیں اس کی وجہ سے جہاں سے آئے ہیں میڈیا کے طرف ہم کہا کہ ہماری مدد کریں ان کی میر بانی انہوں نے میری سنی ہیں انہوں نے میر بانی ہیں بڑی بڑی میر بانی ہیں انسانیت ہماری مدد کریں اللہ تعالی مدد کرے گا ناظرین صورتحال یہ ہے کہ حیرت انگیز طور پر جو ان کا بھائی ہے وہ غائب ہو جاتا ہے یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اندر جو ہے عوام غیر محفوظ ہیں ان کا بھائی آٹھ ماہ پہلے جو ہے وہ آہ گمشدہ ہے آٹھ ماہ پہلے سے گمشدہ ہے مطلقہ تھانے کراچی میں بھی جاتے ہیں وہ ایف آئی آر کاٹنے کی بجائے صرف ان کو ایک ترخواست کے اوپر رسیونگ دے دیتے ہیں ناظرین یہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں ناظرین اس لیے کہ کراچی جیسے شہر میں رہنا اس کے اخراجات اٹھانا عام بندے کے بس کی بات نہیں اور یہ لوگ جو ہیں بہت قسم پرسی کی حالت میں پہلے سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور آج کل کے جو حالات ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اتنا لمبا سفر کرے اور جا کر وہاں پر تعام و قیام کرے ناظرین یہ جو بندہ ہے یہ اپنا اپنی بہن کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ یہاں موجود ہے کیونکہ اس کی جو وائف ہے اس کا جو اپنا بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت ہی یعنی بہت ہی غریب لوگ ہیں ناظرین یہ ابھی بھی یہ یہاں پر آئے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ کسی سے پیسے پکڑ کر تو یہ موٹر سائیکل کے اندر پٹرول ڈلوا کر یہاں پر ہمارے پاس آئے ہیں ناظرین حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ آج صرف اور صرف جو ہے وہ ناظرین سفید پوشی رہ چکی ہے سفید پوشی رہ گئی ہے ناظرین لیکن ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کی جانے چاہیے وجوہات یہ ہیں کہ کوئی مربوط قسم کا نظام نہیں ہے کوئی مرتا ہے تو مر جائے کوئی جہنم میں جائے کسی کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے ایک انسان جو ہے وہ ناظرین لا پتہ ہے اور کوئی ادارہ جو ہے وہ آگے بڑھ کر مدد کرنے کو تیار نہیں اتنا بڑا انفرسٹرچر ہے اتنی بڑی جو ہے وہ طاقت ہے ہر ادارہ جو ہے اس کے اندر جو ہے بلینز آف روپیز جو ہے ہر بجٹ میں الوکیٹ کیے جاتے ہیں کہ تاکہ عوام کے ویل فیر کے کام کیے جا سکے لیکن عوام پہ جو گزرتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کسی کا بھائی گم جاتا ہے لا پتہ جاتا ہے کسی کا بیٹا کسی کا باپ کسی کی بہن تو ناظرین کو ادارہ جو ہے وہ آگے آتا ہی نہیں یہاں پہ ناظرین جہاں پہ یہ رہائش پذیر ہے وہاں بھی متعلقہ تھانے پہ کے پاس گئے ہیں ان سے مدد کے طالب ہوئے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اسی جگہ یہ ایف آئی آر کٹے گی جسی جگہ یہ بندہ جو ہے یہ جو شخص ہے یہ جو بچہ ہے لا پتہ ہوا ہے حالانکہ ناظرین ایک زیرو زیرو ایف آئی آر جو ہے وہ کہیں پر بھی ملک کے کسی بھی حصے میں درج کی جا سکتی ہے جب تک کہ آپ اس قابل نہیں ہو سکتے کہ آپ متعلقہ تھانے کے اندر جا کے ایف آئی آر جو ہے اس کو ریجسٹر کروا سکے لیکن ناظرین یہاں پہ کوئی بھی بندہ جو ہے کوئی بھی ادارہ یہ چیز جو ہے اپنے اپنا اس ذمہ داری کو پورے کرنے کو تیار نہیں کہ جو عام لوگ ہیں وہ کس قسم کی زندگی کس قسم پرسی میں مقتلع ہے اور کس طرح اپنا وقت گزار رہے ہیں صرف اور صرف جو ہے پیسے کو سلام ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہر قسم کی چیز خرید لیتا ہے انصاف بھی خرید لیتا ہے اور ادارے بھی خرید لیتا ہے یہ غریب لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے کوئی بندہ سامنے نہیں آرہا یہاں پہ ناظرین میری ایک یہ بھی التجاہ ہوگی کہ اگر کوئی مخیر حضرات یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا ہماری ویڈیو دیکھیں تو ان لوگوں کا جو ہے نمبر بھی درج ہے ان سے رابطہ کر کے ان کا جو بچے کو تلاش کرنے میں وہ ان کے مدد کر سکتے ہیں مدد اس قسم کی کہ ان کے جو اخراجات ہیں کم از کم وہ بندے جو ہیں وہ جو مخیر حضرات ہیں وہی آگے آئیں اور ان کے اخراجات ان کو وسائل مہیا کر دیں تاکہ یہ بچہ جو ہے اس کی تلاش جاری رکھ سکیں اور احسن جو ہے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں ناظرین یہ جو ہے ان کا بہن ہوئی ہے جو بچہ جو لڑکا اپنا اللہ پتا ہوا ہے اور یہ اس کی بہن ہے یہ بھی غریب ہے یہ بھی غریب ہیں اور اس کے بعد وہ ماں جس نے اپنے شکم سے اس کو پیدا کیا ہے وہ گھر میں ہے اور وہ ان کا کہنا ہے کہ جب بچے کی یاد آتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے ناظرین بہت ہی نیکی کا کام ہے اگر کوئی مخیر ادارات آگے آنکے ان کے مدد کرتے ہیں ان کے بچے کو تلاش کرنے میں ان کا سہارا بنتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ناظرین ہم اپنے اداروں سے آپ بخوبی آپ کو اندادہ ہوگا کہ کتنی امید رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ نکھیں موسیقی